لاہور سمارٹ سیٹی میں فائل کا زمانہ اب ہوا پرانا نقصان سے بچنے کے لیے اور بہتر پرافٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ سیٹی میں فائلز کا ٹرینڈ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فائلز کی مارکٹ ہے اس کے پرافٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈراپ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف لاہور سمارٹ سیٹی کے ٹرینڈز میں بڑی تبدیلی کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ لاہور سمارٹ سیٹی کی طرف سے حالیہ جاری کردہ جتنے بھی نوٹفیکیشنز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت ساری فائلیں کینسل ہونے جاری ہیں ان تمام لوگوں کی فائلیں جو اپنی انسٹالمنٹس نہیں دے رہے جنہیں کنفرمیشن ادار نہیں کی دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی جو لاسٹ پرادکت تھی جو فائل کی صورت میں آئی وہ ساڑھے تین مرلا کا ریزیڈنسل پلات تھا اور اس کے حوالے سے بھی لاہور سمارٹ سیٹی کی انتظامی ہے یہ کوشش کر دی ہے کہ وہ بھی بیلٹڈ پلات میں کنورٹ ہو جائے اور اس پہ آپ کو بیلٹنگ کے لیے پچیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ پیمنٹ کی جو ہے وہ بار بار خدایت کی جاری ہے کہ جی آپ یہ پیمنٹ کریں گے تو آپ کو ہم پلات نمبر اللاٹ کر دیں گے اب یہاں سے یہ بات تو بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں فائل کی مارکٹ جو ہے وہ مزید نہیں چلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی پرانی فائلیں ہیں آپ ان کے پروفٹ میں اور اسی سیم فائل کا جو بیلٹڈ پلات ہے ان کے پروفٹ میں اگر معازنہ کریں گے فرق دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا مثال کے طور پہ سات مرلا کی آپ کوئی بھی فائل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ دیکھیں کہ بیلٹڈ پلات کا پروفٹ جو ہے وہ میں اگزیکٹ نہیں بتا رہا لیکن میں اندازن بتا دیتا ہوں وہ نو سے گیارہ لاکھ روپے کے درمیان ہے اور اسی طرح جو فائل ہے اس کا حالات دیکھ لیں کہ فائل میں اور جو پلات ہے ان دونوں چیزوں کے پروفٹ میں کتنا زیادہ دیفرنس ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں فائلز کا ٹرینڈ دن بہ دن تبدیل ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے نا جی کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ اپنی فائلز انیشلی لانچ کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ پروجیکٹ اپنی ڈلیوری فیز کی طرف جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو فائلز ہیں یا تو ان کو اب اکثر پروجیکٹس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ فائلز کو مرج کر لیتے ہیں اور اگر فائلیں مرج نہیں کی جا رہی جو لاہور سمارٹ سیٹی کے کیس میں ہے چونکہ انہوں نے اوور سیلنگ تو کی نہیں ہے یہ تو لیمیٹڈ فائلیں تو اس حوالے سے ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ان تمام فائلز کو بیلیٹڈ پلوٹس میں کنورٹ کرویں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ڈلیوری لینی ہے اگر آپ نے پوزیشن لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بیلیٹڈ پلوٹ کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ نے بہتر پروفٹ لینا ہے آپ یہ دیکھیں پچھلے دو ماہ کے اندر جو بیلیٹڈ پلوٹس ہیں ان کے پروفٹ میں بہت ہی بہترین سٹیبلیٹی دیکھ رہے ہیں لیکن جو فائلیں ہیں ان کے پروفٹ جو ہے وہ فلکچوئیڈ بھی ہوتے ہیں اور میکسیمم ڈراب بھی ہوتے ہیں اب تیسری بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ قابل غور ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی نے دوزار چوبیس میں اپنے پلوٹس جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اور اس حوالے سے بڑی میگا آناؤسمنٹس اور میگا جو ڈیولمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ اس میں سٹارٹ ہو چکے ہیں تو لاہور سمارٹ سٹی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو ایکسٹرا لوڈ ہے ان پر یہ فائلوں کی صورت میں وہ ان کے ساتھ ہی چلتا رہے بلکہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ اس کو فل فور جو ہے وہ بیلیٹڈ پلوٹس میں کنورٹ کریں بیلیٹڈ پلوٹ کنورٹ ہونے کے بعد آپ کی ایک تو اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کمپنی کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے لائیبلٹی بن جاتے ہیں کہ آپ کو انہیں پلوٹ ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ یہ کینسلیشن اور یہ دوسرا جو ڈینجرز ہونے سے باہر نکلاتے ہیں تو یہ کچھ واضح ہدایات ہیں جو کہ آپ اگر تھوڑا سا ان کو تنقیدی جن کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب لاہور سمارٹ شیٹی میں فائلوں کا جو یہ پروفٹ ہے یہ زیادہ نہیں چلے گا آپ اگر کوئی نئی چیز لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کوشش کریں یا تو آپ کوئی اکنالیجمنٹ والی جو فائل ہے وہ لے لیں اور اس کو بعد میں جو ہے بیلیٹ کروا لیں یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ بیلیٹڈ پلوٹ لیں کیونکہ بیلیٹڈ پلوٹ پر آپ کا پروفٹ کافی سٹیبل لاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوگا مزید کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم انشاءاللہ اسی طرح کی تمام ویڈیوز بنا کے آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھیں گے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں اور آپ کو فائدہ ہو سکیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سب لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا آج تاکہ ویڈیو کے لیے ترہیم فی امان اللہ